نورت کلکتہ کی سیٹ حاصل کرنے کے لیے کانگریس نے ایری چوٹی کا جور لگا دیا ہے سی پی ایم کے ساتھ مل کر کانگریس نے ہر مہاج پر جیت حاصل کرنے کی کوشش کر رہی ہے کانگریس کے لیڈران اور کارکنان بھی نورت کلکتہ میں ہر طرف جلوس جلسے دور ٹو دور روڈ سو مقتی طرح کے کیمپین کر رہے ہیں تاکہ کسی طرح کے نورت کلکتہ کا سیٹ کانگریس کے ہاتھوں میں آ جائے کانگریس نے نورت کلکتہ کے سیٹ کو وقار کے جنگ میں تبدیل کر دیا ہے اگر نورت کلکتہ کا سیٹ کانگریس جیت جا رہا ہے تو پورے کلکتہ کے حالات بھی بدل سکتے ہیں اور کانگریس کلکتہ میں بلکل مجبوط دکھائی دے گی یہ وجہ ہے کہ کانگریس کے لیڈران جن میں سنتوز پاٹھر امیتاب چکرورتی جکریہ خان زید انور افاق احمد محمد صرفراج محمد حسین انتخاب اکتر سباس سنگ سمیت جو کانگریس کے لیڈران نورت کلکتہ میں ہیں وہ بہت زیادہ محنت کر رہے ہیں اس کے علاوہ سمن پال اجمل خان امران خان انور خان آئین ٹو سی کے اسٹیٹ پیسیڈن کمرو جمع کمر کے علاوہ بہت سارے کانگریسی لیڈران اور کارکنان دن رات محنت کر کے نورت کلکتہ کے سیٹ کو حاصل کرنے کے لیے پوری کوشش میں لگے ہوئے ہیں تاکہ کانگریس کا ہاتھ عام آدمی کے ساتھ مجبوطی کے ساتھ کھرے ہو کانگریس کے کارکنان بھی ڈور ٹو ڈور جا کر لوگوں سے کنوینسنگ کر رہے ہیں اور کانگریس جو سارے آٹھ دن روپے ہر گریب فیملی کو دینے کا وعدہ کیا ہے اس کے علاوہ کھلاریوں کو مجدوروں کو جو پینسن دینے کا وعدہ کیا ہے اس کو بھی کانگریسی کارکنان گھر گھر جا کر پہنچا رہے ہیں بتا رہے ہیں کہ جیس طرح یہاں دیدی ایک ہزار روپے دے رہی ہے لیکن اس کے بدلے میں کانگریس ہر گریب فیملی کو سارے آٹھ دن روپے یعنی سال کا ایک لاکھ روپے دینے کا وعدہ کی ہے اگر کانگریس مرکز مقدار میں آگئی ویسے بھی مہتبہ جرائے سے یہ معلوم ہو رہا ہے کہ دویاچوویس کا الکسن میں موڈی جانے والے ہیں اور کانگریس کی قیادت میں انڈیا گڑھونڈن انڈیا اتحاد پوری جور اور سور کے ساتھ مرکز میں آنے والی ہے یہ وجہ ہے کہ کانگریسی کارکونان بھی پرجوش انداز میں اور اپنے پورے انرجی کے ساتھ میدان میں آگئے ہیں اور نوت کلگتہ کے علاوہ ساؤت کلگتہ بھی جو سی پی مرکینڈیٹ سارا حلیم کھڑی ہیں ان کی حمایت میں بھی پرجوش طریقہ سے انتخابی مہم چلا رہے ہیں اس موقع پر کانگریسی لیڈران سے بھی بات چیت ہوئی ہے جکریہ خان سنتوز پارڈک زید انور گھنسام مصرہ سرفراج احمد افاق احمد سمیت دیگر کانگریسی لیڈران سے بھی بات ہوئی ہے ان لوگ نے بھی کہا کہ ہم لوگ پوری قوت کے ساتھ میدان موٹر چکے ہیں اور کانگریس کے یوارڈ ہم لوگ کانگریس کا یہ حلکہ دلا کے رہیں گے نوت کلگتہ میں پھر سے کانگریس کا پرچم لہر آئے گا میں ساجد پرویج ٹائمز ڈیٹین کلکتہ نوت کلگتہ کے وارڈ نمبر باسٹ تیرپن چوون پچپن کے علاقے میں بھی کانگریسی کارکنال اور ورکر و سی پی ایم کے ورکر خوب محنت کر رہے ہیں کانگریسی لیڈر افاق احمد ساداف صدی کی ساجد اسماعیل کے علاوہ سی پی ایم کے منجر حسن اور دیگر علاقوں میں سی پی ایم کے لوگ کافی محنت کر رہے ہیں تاکہ ساؤت کلکتہ کا سیڈ بھی سی پی ایم جیت سکے اس طرح نوٹ اور ساؤت کلکتہ کے سیڈ اگر سی پی ایم اور کانگریس جیت رہی ہے تو انڈیا اتحاد کی گل بندن بہت زیادہ مجبوط ہوگی چانس جیتی کلکتہ کلکتہ کوئی کریں چانس جیتی کلکتہ